ایک question کیا تھا یہ بھائی جدہ میں ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارے یہاں جمعے کے چھٹی ہوتی ہے اور میں اکثر پھر جمعے کو روزہ رکھ لیتا ہوں تو یہ تنہا جمعے کا روزہ رکھنا کیا شرح حیثیت رکھتا ہے دیکھیں یہ پہلے ایک بات یاد رکھئے کہ یہود جو تھے وہ ہفتے کے دن کا اکثر روزہ رکھتے تھے اور اس کی تعظیم کی وجہ سے رکھتے تھے یعنی وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے جیسے ہمارے جمعہ ہیں ان کے لیے ہفتہ تھا کرسنس کے لیے اتوار ہے تو وہ ہفتے کے دن کا روزہ رکھتے تھے اس لیے ہمارے فقہ نے فرمایا کہ صرف جمعے کا روزہ اور جمعے کی تعظیم کی نیت سے رکھنا یہ مناسب نہیں ہوگا کیونکہ یہود کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت نظر آتی ہے لہٰذا پہلے کا روزہ ملالیں یا بعد کا تو یہ اس وقت ہے جب آپ جمعے کا روزہ جمعے کی تعظیم کی نیت سے رکھ رہے ہوں اگر تعظیم جمعہ کا قصد و ارادہ نہ ہو ویسے جمعے کو روزہ رکھیں جیسے علیہبا نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک دن چھوڑتا ہے پھر دوسری دن روزہ رکھتا ہے جس کو صوم دعودی کہتے ہیں تو فرض کر لیں کہ بدھ کو روزہ رکھا جمعہ کو چھوڑا اب جمعہ آگیا تو جمعہ کا بلا کراہت روزہ رکھ سکتا ہے حالانکہ اب بھی تنہا روزہ رکھ رہا ہے لیکن یہ جمعہ کی تعظیم کی نیت سے نہیں ہے بلکہ یہ تو ریگولر جو اس کے ایک روٹین ہے اس کے حساب سے آگیا پس اسی میں آپ کا جواب ہے اگر آپ جمعہ کی تعظیم کی نیت سے نہیں رکھتے بلکہ آپ یہ کہتے ہیں جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے ویسے گھر میں ہوتے ہیں چلو روزہ رکھ لیں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے آپ تنہا جمعہ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں